بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیری بہنوں میری پیری بیٹیوں بہت ہی ہلدی چٹنی کی ریسپی شیئر کروں گی یورو کیسٹ کے لیے وزن کو کم کرنے کے لیے سو بیماریوں کا ایک علاج مولی کی چٹنی کی ریسپی جو بچے بڑے فرائی آٹم زیادہ کھاتے ہیں ان کے لیے یہ بہت مفید چٹنی ہے ویسے تو بچے مولی کھانا پسند نہیں کرتے ہم اس طریقے سے انہیں مولی کی چٹنی بنا کر دے سکتے ہیں ایک مولی ڈالوں گی یہ حسب ضرورت دھنیا لیا ہے میں نے اس کے زیادہ میں نے تینیاں کار دی ہیں پدینے کے پتے لیے تقریباً یہ چار سے پانچ ٹیبل سپون اور ایک کپ کے برابر میں نے دھنیا لیا ہے اسے بھی میں نے کٹ لوں گی دو سبز مرچیں لیے اسے میں نے بھی کٹ لینا ہے اور تین عدد میں نے درمیان ہے ٹرماتر لیے انہیں بھی میں اس طرح سلائس میں کٹ کر لوں گی اس کے اندر میں لسن شامل کروں گی جو کہ آٹھ سے دس جویں لسن کے اور ادرک بھی اس کے اندر جائے گا یہ حازم کے لیے نزلہ زقام خانسی کے لیے ادرک بہت مفید ہے کالا نبک شامل کروں گی اجوائن کلونجی اور سفید زیرہ اور دھنیا کو بھی میں نے اس طرح موٹا موٹا کٹ کر لینا ہے اور مولی کے جو سوفٹ والے پتے ہیں انہیں میں نے کٹ کر واش کر لینا ابھی میں نے مولیوں کو واش نہیں کیا باقی میں نے ساری چیزوں کو واش کر لیے اس کے مجھے پتے چاہیے اور اس کے اندر زیتون کا تیل بھی میں شامل کروں گی مولیوں کو پہلے میں نے چھیل لینا چھیل کر میں نے اسے موٹا موٹا کٹ کر لینا مزے دار مولی کی چٹنی بنانے کے لیے آپ کونڈی یا سلکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں اسے چوپر میں بناؤں گی عموماً اس چوپر میں میں پیاز وغیرہ چوپ کرتی رہتی ہوں اب میں اسے اس کے اندر ڈال دوں گی مولی کی چٹنی کے لیے میں نے اس کے اندر ادرک اور لسن اور کالا نمک یہ بھی میں نے شامل کر دینا ہے اور تو بارہ سی سے پیس لیں اور اسے میں نے ایک بال میں نکال ہوں اب اس کے اندر میں آدھا ٹی سپون کے برابر اجوائن شامل کروں گی اور آدھا ٹی سپون کے برابر ہی میں نے کلونجی اور زیرہ یہ شامل کر دینا ہے اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا زیرے سے اور کلونجی تو آپ کو پتہ ہی ہے اس کے ٹکنے فائدے ہیں اور جو میں نے اجوائن ڈالی ہے نا یہ مولی کے اندر ڈالیں یہ بیسٹ فرینڈ ہے اور یہ میں نے سائیڈ پر رکھا تھا آئل آلیو آئل زیتون کا تیل یہ اس کے اندر شامل کر دوں گی تقریباً دو ٹیپر سپون کے برابر یہ اندر مکس کریں اور اسے فریج میں رکھ کر ایک ہفتہ تک آپ استعمال کر سکتی ہیں ویسے تو یہ بچتی نہیں ہے پورے دن میں ہی استعمال ہو جاتی ہے یہ ایک بہترین چٹنی ہے جسے آپ بنا کر روزانہ اپنی خوراک میں شامل کریں مٹاپا یورکیسٹ جتنی ہر انسان کو کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہے کسی کو یورکیسٹ ہے کسی کو بلیٹ پریشر ہے کوئی دل کا مریض ہے ان کے لیے یہ بہترین چٹنی ہے اور یہ چٹنی کی صورت میں کتنی ساری ہم نے چیزیں اس کے اندر شامل کی ہیں جو کہ کھائی جائیں گے ویسے تو ہم ایک مولی کھائیں گے یا ٹوماٹر کھائیں گے تو اس طرح ادرکلستان ہر چیز اس کے اندر شامل ہے اور یہ ایک بہترین سی چٹنی بن کر تیار ہوئی ہے ہیلڈی بنائیں ہیلڈی کھائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ